بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ کیسے بارش ہو رہی ہے تو یہاں پر پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ چائے کے ساتھ کچھ انجوائی کیا جائے اس بارش کو بھی اور کچھ پکوان بنایا جائے کوئی تو آج میں چائے کے ساتھ بنا رہی ہوں شام کو ڈبل روٹی کے پکوڑے تو اس کے لیے میں نے تین سلائس لیے اور ان کو ایسی بس رفلی چاپ کر لیا ہے کیونکہ ہم اس کو اچھا سا میش کریں گے ابھی تو یہ تین سلائس ہیں اس میں میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ دہی کے ڈالوں گے دو ٹیبل سپون میں اس میں بھر بھر کے دہی کے ڈالیں ہیں تاکہ سوفٹ بنیں اور تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور باقی کا پانی پچھا لیا ہے کیا ضرور پڑی تو ضرور ڈالیں گے اور پھر اس کو میں نے اچھا سا میش کر لیا ہے اچھا جی یہاں پر جیسے یہ میش ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں دو ٹیبل سپون ڈرائی سفلاور ڈالیں گے چاوال کاٹا اور چار ٹیبل سپون میدہ ڈالیں گے اچھا یہاں پر آپ آنٹا بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے لسہ ندرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ایک ایک چمچہ اور ایک چمچ یہ لیمن چوز ہے یہاں پر ون ٹیبل سپون کٹی مرچے ہیں جو بھونا کٹا زیرہ ہے چاٹ مسالہ ہے اور نمک اور ینار کی سبزیاں ہیں جو بھی گھر میں رکھی تھے سبزی وہ میں نے سب ٹال دیئے اور ضرور نہیں کہ کوئی خاص سبزیاں ہوں جس میں مٹر ہے گاجر ہے اور پیاز ہے حردھنیا ہے بس یہی سبزیاں تھی میرے پاس اس وقت تو میں نے انہی کو ڈال دیا آپ کے پاس چمچہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آلو گوائل کر کے ڈال سکتے ہیں اور بھی جو بھی آپ کو پالک ڈال سکتے ہیں کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ بس یہی گو بھی بن گو بھی کچھ بھی ہم ڈال سکتے ہیں اس میں یہ ہر طریقے سے بہت مزیدار بنتے ہیں بس اس کو اچھا سا یہ میں نے گوند لیا ایک طرح سے اس کا ڈو بنا لیا ہے تو تھوڑی دیر میں نے اس کو رکھا تھا اب لائٹ چلی گئی ہماری اس میں مومبتی میں میں کر رہی ہوں اس کو چھوٹے والے سکوپ کے ساتھ اس کو دو چمچوں کی مدد سے بھی ہم ڈال سکتے ہیں ہاتھ سے بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنا زیادہ پتلا بیٹر نہیں ہوتا تھوڑا سا تھک ہوتا یہ بس یہ گولڈن براؤن ہوگا اچھا سا تو جو ہے اس کو کم از کم پانچ منٹ تک میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا برکول ٹشنگ کیا تھا پھر پانچ منٹ بعد میں نے اس کو پلٹا ہے اور اب ایک منٹ میں اس کو اور فرائی کروں گی اس کے ساتھ میں نے ایک ڈپ بھی بنائی ہے اور وہ ہے ٹیمارٹر ہے ہارا دھنیا ہری مرچے لہسن زیرا ہونہ کٹا اور نمک ان کو اچھا سا گرائن کر لیا اور وہ بہت اچھے لگی اس کے ساتھ ڈپ ورنہ تو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گرین چٹنی جو دہی کرائیتا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں املی کی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن یہ ٹیمارٹر کی چٹنی کے ساتھ بہت اچھا لگا اس میں میں نے ٹیمارٹر کے جن میں تھوڑے سے املی بھی ڈالی تھی اچھا جی یہ ہاں پہ نکل آئے ہیں میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے تو آپ جو ہے یہ دیکھیں اوپر سے کتنے کرسپی کرسپی ہو رہے ہیں لیکن یہ اندر سے بہت سوفٹ ہیں دہی کی وجہ سے بس اس کو میں پھر اگلا بیش پیس میں ڈال دوں گی اور آپ کا میری ویڈیو اچھے لگ رہے تھا اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ دبل روٹی کے پکوڑے کیسے لگے امید ہے کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے تو بس اب ہماری لائٹ بھی آ چکی تھی تھوڑی ہی سی دے دیر کے لئے گئی تھی تو اب میں اس کے ساتھ چائے بناؤں گی اور ہم لوگ اس کو انجوائے کریں گے تو بس یہیں تک تھا ہمیں راج کا ولوگ انشاءاللہ آپ سے پھر ملقات ہوگی کسی اور ولوگ میں اور آپ بس دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنی اور کوئی فرمائش ہو تو مجھے ضرور کرچے گا تو یہ جناب یہاں پہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو بس اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ